پوچھا کی اجازت ہے یہاں کنکر کی پوچھا کی بادت کی اجازت ہے یہاں شنکر کی پوچھا کی اجازت ہے بلکہ مرموات کے علاقے کردر مدھلا نام کا ایک شہر ہے وہاں پر انسان کے شرمگاہ کی پوچھا کی اجازتی ہے حاصل کے قریف ایک بط ہے کہ جہاں پر انسان کے شرمگاہ پر دونو ڈالا جاتا ہے اور اسے مقزد مانا جاتا ہے مندستان آداد ملک ہے کوئی اپنے آپ کو احشق رات سہے کوئی اپنے آپ کو احشق حدیث سہے کوئی اپنے آپ کو کسی مقزد پتر سے جوڑے نہ میرے آقا کی شاد میں پرخانے والا نہ ہمارے اولیاء اکرام کی شاد میں کوئی پرخانے والا بلکہ اگر کوئی ان کے بارے میں دستاقی کرے گا اور ان کے بارے میں بدخوابادی پیدا کرے گا میرے رب کی سطح جلالت کی حضب لکھ کر رکھ لے ہمیں تمہارے اعلید ہونے سے کوئی اعتراض نہیں کسی کے آہلِ قرآن ہونے سے کوئی اعتراض نہیں کسی کے شیعہ ہونے سے کوئی اعتراض نہیں کسی کے بلکرِ حدیث ہونے سے کوئی اعتراض نہیں اس لیے کہ نہ کارلوم کی شاد میں کوئی پرخانے والا نہ شاد اکنابِ عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ شاہر میں کوئی پرخانے والا نہ شاہ کی جو ہے رموبیت میں کوئی پرخانے والا ہو جائے سارا عالم بھر جائے کوئی پرخانے والا نہیں بلکہ اللہ نے سور رحمت کے اندر پرگایا سارے انسان اور سارے جنات اگر جباہ ہو جائیں اور اللہ کی مخالفت کریں دین کی مخالفت کریں حق کی مخالفت کریں پھرے بھی اللہ کی شان رموبیت کے اندر اللہ کی شان تحریف کے اندر کوئی پرخانے والا نہیں یہ مولماء اکراب کا فکر ہوئی کہ حضرتان دین سے شوئے زن رکھنا اور بدبانی پیدا کرنا اور ان سے رشتہ توڑنا اور ان سے تعلقات کو ختم کرنا یہ بہت بڑی فیماری ہے اور بہت بڑا خناہ قبیلہ ہے اور اس کا عذاب اللہ تعالیٰ موت سے پہلے صدیات کے اندر پرکا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایک سڑت پیدا ہوئی ایک ہمدردی کی لہر ان کے دلوں کے اندر آئی کاش یہ نوجوان سیدنا امام آزم ابو حمیف و رحمت اللہ کی حضر کرتے آج آج میری رحمت اللہ کی حضر کرتے اور حضرت قدودین مختیار ساکھی رحمت اللہ کی علیقی عظمت ہمارے آبا ہمارے اجداد ہمارے اصلاح جس طریقے کار پر رہے جس طریقے کار پر رہے کر کامیاب ہو جاتے جن کے چہروں کا رنگ نہ بدلتا ان پر خدا کا قہر نہ ٹوٹتا ان پر خدا کا عذاب نہ آبا ان پر انگریزی اولاد ہونے کا لیب نہ لگتا ملک ایوٹوریاں کے بچے ہونے کا لیب نہ لگے یہ فکرے لے کر انہوں نے آج کس جلسے کا بینی خاص کیا ہے ورنہ اللہ کی خصف حالہ اس سکم کے نہیں ہے کہ اب مقدم فکر کی خاص کی جائے اپرم ویدین کے تعلق سے پہت و مباہدہ کیا جائے اب آٹھ رکعات اور تیس رکعات سرانی کے تعلق سے کوئی بیان کیا جائے چیترہ کرنا تھا ہمارے اقابلی اس سے زیادہ اس کا حق ادا کر کے چلے گئے اور چیترہ لکھلا تھا ہمارے بزرگان دین میں کون سکر دل سے کون سکر دل سے اس پر لکھ کر چلے گئے مان نہ ہوتا تو یہ نالائے اسی کو مان لیتے ہم جیسے نالائے ہوں کی بات کو یہ نہیں مانیں گے جلسے کے انخواد کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آمکہ کی بدگوانی کا شکار ہو جئے ہیں اور اس طرف رغمت کی نگاہ سے محبوت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اب نماز نماز پڑھتا ہے دادا نماز پڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ محمدی نماز نہیں یہ احمدی نماز نہیں یہ حنفی نماز ہے اللہ کی یہاں محمدی نماز قبول ہے اللہ نے ہمارا نام ہوا سمعہ قبول مسلمی اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا لیکن یہ حنفی کیوں کہتے ہیں یہ جرمندی کیوں کہتے ہیں یہ بریلی کیوں کہتے ہیں یہ عذاقانی کیوں کہتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے یہ حدیث کے خلاف ہے سطرہ حدیثیں ایک سو چالیس حدیث رفعہ نائن کے بارے میں ہیں ایک ہاتھ سے اصافے کے بارے میں ہیں آٹھ رفعہ کے بارے میں ہیں دیکھو امام عاظم ابو حمیقہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے قول کے سامنے میرے مصلق اور میرے مشرف کے سامنے اگر صحیح حدیث آ جائے آپ نے فرمایا تھا وہ ہوا خصبی وہ میرا مصلق ہے وہ میرا مصلق ہے اس دمانے میں حدیث کی تقریف نہیں ہوئی تھی حدیث کا بیان کھل کر نہیں ہوا تھا آج کے سوکھا کر ماں کو چھتیس مرتبہ کپڑے نکال کر بلادار کرنے کے زمانے میں حدیث کی تقریف ہو چکی ہے قرآن کی آیتیں آ چکی ہیں آج جو ہے ممارک کے زمانے میں بھول پتن زمانے میں یہ چھت زمانے کے اندر ایک زندہ باہیس حسنان قبر پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے پر مجمور ہو رہا ہے کہ کاش کے میں ان ستنوں سے بچ کر اس قبر کے اندر ہوتا اس زمانے میں اب حدیث کی تقریف ہو چکی ہے صحابہ کے زمانے میں حدیث کی تقریف نہیں تھی تابعیم کے زمانے میں حدیث کی تقریف نہیں تھی امام آزم رحمت اللہ علیہ کو تیرہ حدیثوں سے زیادہ حدیثیں یاد نہیں تھی اب نک کا دور ہے درستخاب کا دور ہے اب متعلق کا دور ہے اب تاریخیزیں منظر آم پر آ چکی ہیں حرم شریف کے اندر امام کعوہ نماز پڑھاتا ہے سینے پر ہاتھ اپنے پڑھاتا ہے یہ مکہ میں دین فیضہ ہوا مکہ دین کو اپناو مدینہ منظرہ کے اندر نماز پڑھائی جاتی ہے آمین زور سے کہا جاتا ہے مدینہ منظرہ کے اندر دین کے نشر و شاعت جلی مدنی دین کو اپناو حجاز کوپی دین کو کیوں اپناتے ہو یہ دیکھو یہ ٹی وی چندر دیکھو یہ دیکھو پی سیار چندر دیکھو یہ دیکھو کیا کہتے ہیں یہ دیکھو آسین نامو کی قدم نبوت کا اکھار کر رہے ہیں یہ دیکھو انگریزوں سے ان کو خطاب ملا ہے تین سورب یہ مہوار اس دمانے کے اندر ملا کرتا تھا یہ اس دمانے کے اندر گھولے بھالے مسلمان جو بے نمازی تھے جو شرابی تھے جو غلط راستے پر چل پڑے تھے حضرت اعطس مالانہ علیہ السلام رحمت اللہ 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 تبارکتہ گلور و رحمت ان کی خبر مبارت پر ناظر پر آئے ان سے تعلق اپنے والی ایک تندیب قربانیاں دے کر اپنی آل کی اپنی اولاد کی اپنے چاند و مال کی ان کی خطیاں پکڑ کر ان کی کالیاں سن کر برداش کر کر ان کو مجید تک لایا جاتا ہے چہرے پر سندت آتی ہے ساجد بزار بڑی مشکل سے دکھتے ہیں نمازی بنتے ہیں کھر سے ٹیوی نکالی جاتی ہے کھر کی عورت کے اندر پردہ آ جاتا ہے سوپ کی لانت کا دو یہ اپنے گلے سے بھی کالتا ہے اب بنے بنائے سلکہ دے میں چھولے پر توارک آ جاتا ہے تو یہ انگریزوں کی کھولی اور یہ انگریزوں کا پلکہ پیدا کیا ہوا آتا ہے اور اس جماعت پر حضا کرتا ہے یہ دیکھو نماز تو پڑھتے ہو دیکھو گھر کے اندر تو دین آیا ہے لیکن یہ دین احمدی ہے کیا یہ دین محمدی ہے یا دین ابو حریفہ ہے یا دین کوپا ہے اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں ایک نوچمال تکیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہزاروں شکوک و شبہات کے تار نماز پڑھتا ہے دنیا کے لاکھوں اور کڑوڑوں افراد اور بزرگان دین میں کوئی بزرد ایک نہیں بتا سکتے کہ بس جو غیر مقلق ہو کاجہ جیری رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ حضرت قاسم نالوز رحمت اللہ علیہ اس اسلامی تاریخ کے اندر ساڑھے چودہ سو سال کی تاریخ کے اندر کوئی بزرد نہیں بتا سکتے صرف یا تو وہ مجتہید ہوگا یا تو مقلق ہوگا اپنے طور سے اقتحاف کرے گا یا کسی اور کی تباہ کرے گا نقش قدم پر چھرے گا یہ تیسری بیماری میرے اللہ کی ستم کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ غیر مقلق رہا ہو محدثین اکرام کے اندر کوئی غیر مقلق رہا ہو محدث اکرام کی تقسیم ہوئی ہے تو تقسیم ایسے نہیں کیوئی کہ طبقات مقلق اور طبقات خیر مقلق بلکہ طبقات حناویلہ طبقات مالکیہ طبقات شاپیہ طبقات حنافیہ اسی منعات پر محدثین کی تقسیم ہوئی ہے لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے لاکھوں کڑوڑوں ارگوں مسلمان برسوں سے آنکھا کی حیات قیبہ سے لے کر آج تک جس پر عمل خیرہ ہے ایک حدیث لاکر یہ دیکھو کاؤنٹنگ کرائی جاتی ہے کوٹنگ کرائی جاتی ہے ان کے طرف حدیثیں کم ہیں ہماری طرف حدیثیں زیادہ ہیں ان کے طرف حدیث رہی ہے ہماری طرف حدیث صحیح ہے یہ کس نے پور دیا یہ کس نے پیار دیا داری مڑے کو یہ کس نے پیار دیا انگرو pride اتنگ teen سولے کو حدیث کے دارے میں بات کرنے کے لیے دنیا سے لیے ہر کھیں معروی ماہین موجود ہیں آپ آنکھوں کی بیماری کے اندر مقتلعہ ہیں آپ دماغی دکٹر کے پاس جائیں تو دماغی دکٹر کہے گا نہیں آنکھوں کے دکٹر کے پاس جائیں آپ اٹیوں کے دکٹر کے پاس جائیں وہ کہے گا نہیں آپ آنکھوں کے دکٹر کے پاس جائیں کس اس فن کا جو ماہر ہے دنیا کا تصور ہے اور دنیا کا قانون ہے کہ اس فن کے ماہر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو داکٹر کی رہبری میں نہیں انجینئر کی رہبری کے اندر بنائی جاتی ہے علاج کیا جاتا ہے وفیر کی رہبری میں نہیں داکٹر کی رہبری میں علاج کیا جاتا ہے مخطبہ لڑا جاتا ہے تو لائر کی رہبری میں لڑا جاتا ہے انجینئر کی رہبری کے اندر نہیں لڑا جاتا کیا یہ بھی یہ اللہ کا قرآن کیا یہ اللہ کے حدیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں اتنی سستی ہیں اور اتنی ہلکی ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا ایک بغل کے اندر بخاری کے پیدا ہوتا ہے اور ایک بغل کے اندر اللہ کا قرآن لے پر پیدا ہوتا ہے اور اسے جو سمجھ میں آتا ہے وہ کہہ جاتا ہے کہ دیکھو صاحب یہ بخاری کے اندر آیا ہے یہ دونے کس کی بات پانی یہ تجھے کہاں سے غور ملا کہاں سے خیار ملا تجھے حدیث کے کلام کر رہے گا کوئی مائکنال یہاں آئے اسٹیج کے اندر جو اپنے آپ کو غیر مخلط کہتا ہے اپنے آپ کو حل حدیث کہتا ہے ایک کلام پاک کی آیت اس کا پسے منظر اس کا شان نظور اور اس کا نعوی اور سرپی ترکیف یہ بتا دیں کہ کلام پاک اتنا آسان ہے کتنے علوم چاہیے کلام پاک کی جہرائی تک پہنچنے کے لئے کتنے علوم کی مہارت چاہیے حدیث اتنا آسان کو سمجھنے کے لئے اور کتنی مہارت سامنا چاہیے بخاری بخاری کی رٹ لگانے والے بخاری شریف کی روایت پر عمل کرنے کا شوق ہے اپنی زندگیوں کے اندر انہیں لانے کا شوق ہے تو بخاری شریف کی ایک روایت ہے آخر دعال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مدھے کی اجازتی ہے مدھے کا ثموت بخاری شریف کے اندر ملتا ہے چوتہ پہن کر نماز پڑنے کا ثموت بخاری شریف کے اندر ملتا ہے کہ بخاری کی رجل لگانے والے اپنے امام کو باٹھا کا پھوٹ پہنا کر اور چوتہ پہنا کر کہ کبھی ممبر پر لے جائیں گے کہ ابھی کبھی محراب کے اندر لے جائیں گے بیٹھ کر پیشاف کرنے کی مقابلے میں کھڑے ہو کر پیشاف کرنے کی روایت زیادہ ہے کیا اوٹی کی بنیاد پر ہر مسلمان کو یہ کہا جائے گا کہ ابھی اس کے اندر زیادہ روایت ہے اور زیادہ حدی سے کھڑے ہو کر پیشاف کرنے سے متعلق ہے بخاری شریف کے روایت ہے اللہ کے حبیب کا آخر دعال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی نوافی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر کندے میں ڈال کر آپ حالتی قیام کے اندر رہا کرتے تھے اور سجدے پچھاتے ان کو پاس میں کر دیتے اور سجدے پچھاتے جب بخاری پر عمل کرتے ہیں ہر پاس اپنی پیپی کو موڑے پر ڈال کر نماز پڑے گا ہر نانا اپنی نوافی کو اٹھا کر نماز پڑے گا ہر دادہ اپنی خودری کو اٹھا کر نماز پڑے گا ناسخ منصور پہلے زمانے کا عمل اگلے زمانے کا عمل کسی نوافی کے اندر آتا ہے کہ نماز کے اندر پاک کی جاتی بھی داد سے آنے والا مقددی پہلے کے مقددی کو پوچھتا کتنی رکھاتے ہوئی بخاری کے اندر حدیثوں کے اندر نماز کا تذکرہ ملتا ہے حدیثوں کے اندر صحابہ اکرام کے شراب دینے کا تذکرہ ملتا ہے لیکن یہ کون پہچانے کا یہ کب کا واقعہ ہے یہ ناسخ ہے یہ منصور ہے عمل کفر ہونا چاہیے یہ حرکت و ناکست کی بات نہیں یہ تاڑی مڑے کی بات نہیں یہ غیر مقلط کی بات نہیں یہ علی کے لکٹوریہ کی ناجائد اولاد کی جو ہے بات نہیں ہے بس کی بات نہیں ہے علامہ انمر شاکشمین رحمت اللہ کی علیہ جیسا قادم المحددی حضرت شاہ وریع اللہ جیسا حضیم الشان محدد حضرت شاہ ورحضیم صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا حضیم الشان مقصد مجبور تھا تقلیم کرنے پر مجبور تھا جسی کے نقص قدم پر چلنے پر حضرت شاہ وریع اللہ محطی صحبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر تقلیم کے علاوہ عائلما کے نقص قدم پر چلنے کے علاوہ کوئی شارعکار نہیں ہے مجبورت انہوں نے حضرت شاہ وریع اللہ محطی صحبی رحمت اللہ علیہ کچھ تقلیم کیا کرتے تھے کیا آج کا غیر مخلط اس کا علم حدیث اور اس کا فن حدیث حضرت شاہ وریع اللہ محطی صحبی رحمت اللہ علیہ سے پڑ گیا علامہ انور شاہ قشمی رحمت اللہ علیہ حضرت شیف الحد رحمت اللہ علیہ حضرت خاجاجدینی رحمت اللہ علیہ حضرت سابر قلیری رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ کے لئے بتائے ایک مجرد کوئی غیر مخلط ہو ایک مفسر کوئی غیر مقلد ہو دیکھ تو حدیث کوئی غیر مقلد ہو کیا ہوں سے آج کے اس فرقیتن زمانے کے یہ جو انگریزوں کے نقش قدم پر چلنے والے یورپی تحدیث کو اپنانے والے انامیت کو اپنانے والے کیا حدیث کے اندر مہارف ان کی امام آزم ابو حلیف و رحمداللہ جلے سے بڑھ گئی ہم نے کہا کوئی اطلاع نہیں ہندوستان سے کلر ملک ہے ہندوستان جمعوری ملک ہے آپ سینے پر ہاتھ باندے آپ آئیتہ اور نفاظ والی عورت کو اطلاع کے اندر لاکھر اطلاع کی زمین کو پلیت کریں آپ خواتین کو مجیدوں کے اندر لاکھر عشق بواقع پراہم کریں آپ حیش کو پاک کریں آپ بانی کو پاک کریں آپ نفاظ کو پاک کریں آپ بے شاہد میں لکھ پک کپڑے سہن کر نماز پڑھنے کی اجازت دیں آپ گنی جگہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دیں آپ مرغی کی خربانی کی اجازت دیں آپ جو ہے مالوں کی تجارت کی مالوں کی زکاة کی اجازت نہ دیں کہ ایک مرتبہ کسی مال کی زکاة نکالنی گئی سیور کی زکاة نکالنی گئی تک کیامت تک پھر دوبارہ زکاة نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں میں گلو چندر گھاٹ پیدا کرنے کے لیے نہیں ایسے حوالے میرے پاس موجود ہیں حضور العبیلہ وقعیہ سلام اللہ عمرت نصری اور حسین احمد پتالوی ان کی کتابیں اٹھائیے کہ انہوں نے کیوں جہاد کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی انہوں نے کیوں ہندوستان کو دار الاسلام کہا انہوں نے کیوں حضرت شاہد العظیم مات سہدی رحمت اللہ علی کے خلاف فتوہ جاری کیا انہوں نے کیوں جنگ آزادی کو حرام قرار دیا انہوں نے کیوں ہندوستان چندر انگریزوں کی مملیت ممنکت کو اے اسلامی ممنکت قرار دیا ہمارے اقابرین نے بڑی دیانت کے ساتھ بڑی سچائی کے ساتھ ایک ایک چیز کو واضح کر دیا ہے کس کو کتنی زمین ملی کس کو شمسل علماء کا کتاب دیا کس کو کون سی فکری ملی مجھے اب ضرورت نہیں کہ دلوں کے دن بیناڑ پیدا کیا جائے بڑی معافت کے ساتھ بڑی لجازت کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ میں ہاں جوڑ تر کہتا ہوں یہ حالات بڑے نازم ہیں لنے کے حالات نہیں یہ خرطہ مسئلہ ہے ایک اور مرتبہ سوچیں کیا میں جلام اقباق کو سمجھ سکتا ہوں کیا میں حدیث کو سمجھ سکتا ہوں حدیثوں کے دارت کو میں جور کر سکتا ہوں جس میں صحابہ کے جنگی دیکھی ہو سیدونا امام عاظب ابو حمیبہ رحمت الشاہ علی پہلی صدیہ ہگری کے آخر کے اندر پیدا ہو گئے اور ایک سو پارہ سجری کے اندر آپ فکرے دینا آپ نے شروع کر دیا اس سمانے کے اندر حضرات صحابہ کرام کیا آخری دور کا تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کی فقیات کی موجودگی کے اندر صحابہ کرام کا آخری دور کے اندر سیدونا امام عاظب ابو حمیبہ رحمت اللہ علی حجی دیا کر دیتے آپ اگر اسلام کے خلاف تھے آپ کا قطوہ قرآن کے خلاف تھا آپ کی بات حدیث کے خلاف تھی دیومنڈی کو چھوڑیئے دیومنڈی بن سکتا ہے رضا آنی بھی سکتا ہے آدھی آنی بھی سکتا ہے میرا امام کا سوڑا ہو سکتا ہے یہاں پر اس جیس پر پہنے کے لئے